ایک سمائے لگ رہے تھے بہت لوگوں کو میدان میں کوئی ہے نہیں صرف کمل کا پھول اس میں کوئی سک نہیں کہ پچھلی بار سارے دل سماپت ہو چکے تھے یہ جو کرشک جو آندولن ہے جو قانون رد کر دیا واپس لے لیا موڈی جی اس کا اثر پشچیمی اتر پردش میں پڑے گا مگر پوروانچل میں نہیں پڑے گا اغد علاقہ میں نہیں پڑے گے اب میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ 20 کروڑ کے اوپر 80 کرلوں کو پہنچا دیئے گریبی ریکھا کے نیچے تو سات سالوں میں اس سے بڑا دوربھاگ کچھ ہو نہیں سکتا نمسکار میں پرنجوئگو ہاتھا کرتا اور نیوز کلک میں آپ سب کو میں سواگت کر رہا ہوں آج میں بنارس میں ہوں اتر پردش کا پوروانچل کا چناہوں کا جو محل اس فشے کے اوپر اور پوروانچل کو اتر پردش میں چناہوں کہ آپ کیا محل دیکھ رہے ہیں اس فشے کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں اور میرا ساتھ ورشت ساماجک کارکرتہ راج نیتک ویسلے شک اور ساماجوادی نیتا شیف کمار جی شیف کمار جی آپ چنائیں محل کیسے دیکھ رہے ہیں ایک سمائے لگ رہے تھے بہت لوگوں کو میدان میں کوئی ہے نہیں صرف کمل کا پھول سائیکل نہیں ہے ہاتھی نہیں ہے پنجا نہیں ہے پھر کچھ دلوں سے لگ رہے کی نہیں اس بار جو لڑائی ہوگا ایک طرف آنی ہوگا اور آپ کا کیا رہ ہے آپ کس طرح سے کس نظریہ سے دیکھ رہے ہیں آج یہ اتر پدیش میں بیدان سوا چناؤ کا محل دیکھئے اس بار کا چناؤ بڑا بہت تو پون چناؤ ہے کئی ایک مائنوں میں جس کو ہم لوگ اپنے نظریہ سے دیکھ رہے ہیں کہ پچھلا جو چناؤ ہوا تھا اس میں بہت سارے بھرم تھے لوگ کے دیماغ میں کہ دکت کیا گیا پولنگ بوت کو ڈیشٹرپ کیا گیا اور ایک طرح سے پورا بنپلیسن کے بعد یہ ریجلٹ آیا ایسا لوگوں کے دیماغ میں تھا لیکن اس بار کے چناؤ میں جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں اور جس میں سرکار پوری گھوڑائی ہوئی ہے اس کا سب سے بڑا کارن صرف ایک تھا کسان آندولن اور جو کسان آندولن تھا اس نے یہاں اتنا پروبھاویت لوگوں کو کیا ہے اس سرکار کے خلاف جنمت جو تیار کیا اس جنمت تیار کرنے میں یہ چناؤ کا بہت بڑا ہنسہ پہلے دوسرے اور تیسرے تک ہو گیا اور وہ آندولن ایک ایسی شتیم پہنچ گیا جس میں سات سن لوگ مر گئے سالوں تک لوگوں کا آندولن چلا اور مرنے والوں پر جرہ سا بھی سہانبھوتی سرکار کے لوگوں نے بھی نہیں کیا چاہے مکھ منتری ہو یا پردھان منتری ہو اب یہ چوتھا دور کا چناؤ شروع ہے اور ہونے جا رہا ہے اس میں کوئی سک نہیں کہ پچھلی بار سارے دل سماپت ہو چکے تھے یعنی اس کو یوں کہا گیا تین سو کے اوپر جو سیٹ ان کو ملا وہ ارتیس ویقتی تھی لیکن جن لوگوں نے ان کو تین سو سیڈ دیا کے اوپر دیا تین سو بارہ دیا چار سو تین میں تین سو بارہ اور اگر آپ سہی ہوگی دل کا نمبر بھی آپ جوڑ دیجئے تین سو بارہ تین سو بارہ تیس کا آس پاس پہنچ گئے تھے ہاں بلکل انڈیا گھڑ بندھل جی جی تو اس میں وہ جو جو پچھلے بار کا جو گھٹنا چکر تھا اس میں سرکار تھی اکلے سے آدھو کی اور اس سرکار میں خلاب جو بھاچپا کا لڑائی تو ہم نہیں کرسکتے کیونکہ لڑائی تو کبھی بھارتی جنتہ پارٹی لڑی نہیں سنگھرش بھی نہیں کرتے وہ وہ سنگھرش کرتے ہیں مندیر کے نام پر اور ان کا کوئی سنگھرش نہیں لوگوں کے نیجی جیون کے ساتھ کوئی سنگھرش نہیں اور اس کا چھوٹا سا یہ کجھان میں دوں کہ چودہ میں جب کانگریس کے بعد ہی لوگ آئے ہیں تو اس دیش میں گریبی ریکھا کے نیچے رہنے والے کتنے لوگ تھے پندرہ کروڑ سے بیس کروڑ کے بیچ میں لوگ تھے جو سرکاری آنکڑا لوگ دکھاتے ہیں اور ان سات سالوں میں وہ کریں کہ میں اسی کروڑوں کو ان دیتا ہوں مہینہ میں پانچ کلو گے ہوں دھائی کلو چنے کے دال ہر پریوار اٹھارہ مہینہ پردھان مندری گریب کلیان اب میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ بیس کروڑ کے اوپر اسی کروڑوں کو پہنچا دیئے گریبی ریکھا کے نیچے تو سات سالوں میں اس سے بڑا دور بھاگ کچھ ہو نہیں سکتا اس لئے دیس کا نقصہ آپ کے پاس نہیں ہے شیر کمار جیہاں بہت سارے مددہ اٹھایا میں اس میں ایک دو تین مددہ تین چار مددہ چنکہ اس فشحے کے اوپر ایک دو سوال آپ سے یہ کرسکہ دولن یہ لوگ کہہ رہے ہیں کی مزفر نگروے دو جا تیرہ میں جو سامردائی دنگا ہوئی تھی اس بار محل بدل گیا راہ کے استقایت جب نعرہ لگاتے ہیں ہر ہر مہادیت کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں محل بدل گیا مگر لوگوں کا کہنا ہے یہ جو کرشک جو آندولن ہے جو قانون رد کر دیا واپس لے لیا مودی جی اس کا اثر پشچیمی اتر پدوش میں پڑے گا مگر پوروانچل میں نہیں پڑے گا اوض علاقہ میں نہیں پڑیں گے اس وشحے کے اوپر آپ کا کیا رائش ہے میں آپ کو تھوڑا سا اس سے بیشتریت لے جاؤں سمجھنے میں تھوڑا اچھا رہے گا وہی بات میں کہہ رہا تھا جو سوال آپ نے کیا ہے اس کا اتر وہی تھا میں نے اسی لئے کہا کہ چودہ میں جب بسپا کو چھوڑ کے سارے OBC کے لوگ بھاچپا میں چلے گئے تو بھاچپا تین سو کے اوپر پہنچ گئی اور آج وہی OBC کے لوگ چھوڑ کے بھاچپا کو سپا میں آ گئے تو ان کے پاس بچا کیا ہے بہت سمپل سا یہ کوئی آیا انڈیا پاکستان اسی فیزدی بیس فیزدی چل رہے ساتھ ساتھ آپ کا شمجھان گھات قبرستان چل رہے ان کے بعد یہ نیا کیا ہے مگر جو آج بھاچپا 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 بھروت کر رہے ہیں وہ جیسے آپ نے مہنگائی کا منتعہ بے روزگاری کا منتعہ گریبی کا منتعہ کرونا کال میں گنگا میں لاکھوں لاش پہنے تھے سواست میں شکشہ کا منتعہ تو اس باہر جو عام ناغرک عام ووٹر عام کشک کے اوپر کونسا منتعہ کا پرحاب پرنے گا ہے سنبھاوناب زیادہ دیکھ رہے ہیں یہ مہنگائی کا سوال آج بھی ہے میں آپ کو بتاؤں جہاں ہم بیٹھیں یہ پردھان منتری کے کانچونسی ہے اور سات کو چناؤ ہونا ہے چھے کو چناؤ چھٹویں چلن کا چناؤ موڈی کے کانچونسی میں ہونا ہے اور آج آپ بنارس میں اگر آئے ہیں تو آپ سارے جگہوں پر بھومے ہوں گے ملے ہوں گے دیکھے ہوں گے آج گارنٹی کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اسی ان کے لوگ صفحہ میں پردھان منتری کے لوگ صفحہ میں ساری سیٹیں جیتیں گے یہ کہنے کا آج کوئی حق کسی کے پاس نہیں اور کوئی دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا میں ان کا بیرودھی نہیں ہوں سرکار کا بیرودھی اس سے کیا سرکاری چلتی رہتی ہیں بیپکش میں سرکتہ میں کوئی دوسمنی تو ہے نہیں لیکن مہنگائی کا سوال آج بھی گاؤں میں ہے اسی پر چناؤں ہو رہا ہے وہ بیکا نہیں ہے اور سموچہ مارکٹ اٹھا کے آپ دیکھئے جتنے ٹیک کبھی نہیں لگتے تھے کپڑے جیسے جگہوں پر اتنا ٹیک کپڑے پر بھی لگ گیا کوئی چھتر باقی نہیں ہے لوگ پرسانی میں ہیں اور اگر کوئی اکسی اور بیس کا سوال اٹھا رہا ہے تو مہم کریے گا ان کو جان جانا چاہیے کہ جو چناؤں ابھی ہوا ہے تین دور کا وہ اسی بیس کا چناؤں تھا اور آپ کو اس سے پہلے اگر میں لے جاؤں تو اتر پر دیش میں لوگ پریوک کرتے ہیں ہندو اور مسلمان کا میں کہتا ہوں کہ جب یہ مجفر نگر کی چرچہ کرتے ہیں کرانہ کی چرچہ کرتے ہیں تو اس بیچ میں ایک چناؤں ہوا تھا لوگ سبھا کا بڑا عجیب سا پریشتی پیدا ہوئی اس لوگ سبھا کے چناؤں میں اسی علاقے میں سپا اور جین چودھری لوگ دل یہ دونوں لوگ جوائنٹ ہوکے اس سمیں عجیب سنگھ جی جندہ تھے جوائنٹ ہوکر انہوں نے چناؤں لڑا اپنے پیک پر تھا انکاسی بیچ جو بلتے ہیں گئے اور انہوں نے مسلم مہیلہ اتارا چناؤں میں بہت پر چناؤں ہار گئی شیف کمار جی آپ نے کہا کہ جو وہاں مارا آم گھوٹر ہے وہ پریشان ہے میں مان گیا آپ کے بعد بہت کارن ہے پریشان ہونے کا مہنگائی روزگار کے بعد سواست سیوہ پریشانی سے لوگ کیا گصہ ہے جب بٹن دبائیں گے وہ کمل کا بٹن دبائیں گے یا سائیکل کا بٹن دبائیں گے سوال یہی ہے گصے کے بعد پریشان کے بعد لوگ کیا سچ کچھ گصے نہیں ہیں آپ بنارس آئے ہوں گے تو بیشنات دھام کی چرچہ آپ بہت سنے ہوں گے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ گئے کی نہیں گئے میں نہیں کر سکتا لیکن جانا چاہیے تھا آپ کو باہر کے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے وہ دھام بڑی چیز ہو گئی لیکن بنارس میں اس دھام کو بنانے میں پچیس تیس ہزار لوگ کا روزگار گیا ہے پچیس تیس ہزار لوگوں کا جو ابھی تک بسائے نہیں گئے بنارس میں ایک ایسی اسی گدوریا چورہے پر ایک ایسا جگہ تھا جو پاکستان سے بھاگے ہوئے لوگ تھے ان کو راجیو گاندھی نے یہاں بسائے تھا ٹھیک گدوریا پر دھائیں طرف ایک مارکٹ بنا کے جس میں کم سے کم دو سو پریوار تھا جو پریوار تھا دو سو دکانیں تھی سب اجار دیا گیا شیف کبار جی آپ نے جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے پھر بھی آپ شہر کا بات بھول جائیے یہ تو موڈی جی کا لوگ سباز شیتر ہے آپ گرامی کے علاقہ میں جائیے اور وہاں پہ آپ دیکھئے ابھی بھی جو گریب بیٹھتی ہیں الگ الگ سمودھے الگ الگ جاتی کے لوگ بہت سارے لوگ آج بھی آپ کو ملے گا جو کہیں گے کہ موڈی جی بھگوان ہے ٹھیک ہے ہمیں تو مفت میں ایک رسوئی گیس کا سیلنڈر ملا کوئی بات نہیں ہم دوسرا سیلنڈر خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے مگر ایک تو ملا کسی کو ایک لاکھ بیس ہزار تدھان منتری آواز یوجنا کا پیسہ ملا ٹھیک ہے سرپنچ کو بیس تیس ہزار رشوت دینا پڑا پھر بھی نمبہ ہزار آیا چھوٹا سا زمین ہے اس کا تو بینکہ کھاتا میں تو چھے جار روپے آ گیا کسی کا گاؤں میں ایک سوچ بھارت کارکرم میں ایک سوچالائے بن گیا ہاں مان گیا کسی کو راشن ملا وہی پانچ کلو گھو گے ہوں اٹھارہ مینہ مل رہا ہے اور ڈھائی کلو چنے کا دال تو ان لوگ کے لیے ایک ہی میتا پدھان منتری نارین وہی بھگوان ہے آپ کا کیا رہے ہیں دیکھیں یہی یوجنا ان کا ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ان سات سالوں میں اسی کروڑ لوگ کو ایسا بنا دیا جن کو کٹوڑا لے کے کھڑا رہنا کہ ہمیں دال ملے گا ہمیں تیل ملے گا ہمیں آٹا ملے گا ہمیں پیسان ملے گیہوں ملے گا یہی تو وہ بنا رہا ہے یہی تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس دیش کو آپ اتنا اتنا گلت مت سوچئے اس کے بارے میں کہ آپ کتنے دن تک کٹوڑا لے کے روڈ پر لوگ کھڑا رہیں گے آپ بناتے چلے جائیں گے اور آپ کا موڈی کرتے رہیں گے لا بھارتیوں پر اس دیش کے راجنیت کبھی ہوئی نہیں ہے کبھی نہیں ہوئی ہے اور یہ ان کی نہیں ہوگی یہ اس اترپ دیش کے چناؤ ثابت کر دے گا ان کو ایک سوال ہے شیف کمار جی یہ ہے کہ جو بھارتی جندا پارٹی یا انڈیے کے ویروت جو ووٹ آئے گا بہت لوگ کہہ رہے کہ اس بار بانٹ جائے گا ہاتھی کچھ لے لیں گے سب لوگ تھوڑا بہت آشج ہو گیا کہ اس بار بھوڑن سماج پارٹی اور ماہواتی جی ایک طرح سے خاموش نہیں ہے مگر جس طرح سے پہلے انہوں نے چناؤ پرچار کیا اس بار نہیں کیا کانگریس کا بھی ہاتھ وہ پنجابی تھوڑا بہت ووٹ کاٹیں گے اسرد الدین وائسی تو میرا کہہ رہا ہے بھارتی جندہ باڈی بنام جو ووٹ ہے وہ باٹ رہے ہیں اور اس کا فائدہ بھارتی جندہ باڈی آپ کس نظریہ سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ایک تو بھاڈپا کے لوگ جو چرچہ او بی سی کا چلاتے ہیں اس میں کوئی دم دلاسہ نہیں یہ بنارس ہے آج پورے سہر میں آپ بھومیں گے تو مسلم آبادی بہت ہے بہت ہے کم سے کم دھائی سے تین کرو دھائی لاکھ لوگ ہیں اور جہاں تک کانگریس کا سوال ہے یہ صحیح ہے کہ پچھلی بار کے پکشا کانگریس اس بار اچھا چناؤ اتر پردیش میں لڑ رہی ہے جس کی آسا کسی کو نہیں تھی پریانکا وادرہ گاندھی کے نیتریفت ہے اور مہیلہ کو بہت سارے مہیلہ امیدوار کانگریس کا وہ لڑ رہی ہیں اور ایسا بھی نہیں کیونکہ امیدوار کم لڑ رہے ہیں مان لیا آتھا بات مگر اس کا فائدہ تو بھارتی نتا بات کیونکہ اس کا سائیکل اور پنجی میں وہ مات جائے گا یہ جو سائیکل اور گڑ بندھن اتنا تیز چلہ ہے اس کا کارن سب سے بڑا پریانکا گاندھی ہے بھاجپا کو جس آس تھان پر وہ لے گئی ہیں جمین پر اس کی کلپنا کوئی نہیں کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا سب لوگ مانتے ہیں کہ اگر اس بار بھارتی نتا پارٹی بھاری بہومت سے نہیں جیتے ڈائیسوں کی کم ہو جاتا ہے یا دو سو بیس کے آس پاس تو ایک سمبھاونہ ہے اور یہ سنگ پریوار کے اندر لوگ کہہ رہے بھارتی جنتا پارٹی کے اندر لوگ کہہ رہے یوگی آدھتہ ناب جی دو بارہ مکھہ منتری نہیں بنے گئے کیونکہ اتر پردیش کا جو اتحاس ہے ایک ویکتی کبھی لگاتار پانچ سال کے بعد دوبارہ پانچ سال مکھہ منتری نہیں آپ کا کیا لگ رہے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں آپ تو وہی سے ہیں جہاں چناؤ ابھی ہوا تھا کچھ دن پہلے اور جہاں چار مہینہ پانچ مہینہ پہلے سے مہن بھاگوات نے بولا تھا کہ پورے بنگال بھی ہمارے دس ہزار سوہنگ سیوک وہاں لگیں گے لگے بھی تھے لوگ اور ٹی بی ٹیلیوزن اکبار یہ سب کچھ ممتہ دیدی خلاب تھا سب کچھ تھا وہ تو کلک پاٹ ہو گیا پیسہ تو بات تھی نہیں پیسہ تو ان کے ہاں ایسا ہے میں ایک ہزار کاریلے بنوا دیں اور ابھی یہ بنارس میں بنائے ہیں روحلیہ میں ان کا کاریلے بنائے دیکھ لیجئے 50 star hotel فیل ہے تو یہ ایک ہزار جلوں میں کانگریز جو اتنے سالوں تک اس دیس میں رہی ہے سرکار بھی کی ہے اس کا کہیں کاریل نہیں یہ ایک ہزار جلوں میں ایسا کاریلے بنوائے ہیں جس کی کلپنا آپ نہیں کر سکتے ہیں تو اس لئے ان کے پیسے کا چھوڑ دیجئے میرا کہنا یہ ہے کہ چھ سو روپیہ کے ساری پہننے والی مہیلا اور دو سو روپیہ کے چپل پہننے والی مہیلا ان کے سارے چیزوں کو اکھاڑ کے پھیک دیا دادا اور یہ کچھ نہیں کر پائے ان کو بھاگنا پڑا وہاں سے سب آڈمبر رہتے ہوئے بھی بلکل اور یہ بات میں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں یہ چیز اتر پردیش میں ہونے جا رہا ہے سمیں بتائیں گے یہ بنگال کا جیسا ایک طرح سے دھوکرن ہوئی تھی مہیلا اور مرد کے بیچ تنمول کانگریس اور تنمول کانگریس کے خلاف جو لوگ ہیں بھارتی جنتہ پاٹی اور پورا وہاں پہ آپ نے دیکھا کانگریس پچیس سال راج کیا ختم ہو گیا وام فرنٹ چوتیس سال راج کیا وہ بھی ختم ہو گیا تو الگ طریقہ کا ایک دھوکرن آج ہم اتر پردیش میں دیکھ رہے ہیں اور چناؤں کا جو بھی نتیجہ ہے دس سماش کو ہم کو معلوم پڑے گا سب لوگ ایک چیز مانتے ہیں جو بھی نتیجہ ہے بھارت ورش کا راج نیتی کے اوپر ایک پرہاو پڑے گا اور بھارت ورش میں لوگ تنترا لوگ تنترا کا بھوشش کے اوپر ایک اثر پڑے گا تو یہی میرا آخری سوال ہے آپ کا کیا رہے ہیں پردھان منتری موڈی جب سے پردھان منتری ہوئے ہیں تب سے آج تک جتنی بیدھان سبھاؤں کے چناؤں ہوئے دیش میں ایک دو کو اگر ہم چھوڑ دیں تو سارے بیدھان سبھاؤں کے چناؤں ہارے ہیں اور ان بیدھان سبھاؤں کے چناؤں کا نیتیت بھی موڈی نے سوینگ کیا ان کے ہاں کوئی ایسا نیتا نہیں جو جیسے یہاں پہ اتر پردیش میں آپ کو معلوم ہے نوڈ بندی کا دو تین مہینہ کے بعد اس سمجھ یوگی نہیں تھے آدھیتنات نہیں تھے موڈی جیسے میں وہی بات کر رہا ہوں انہی کے نیتیت میں سموچے بیدھان سبھاؤں کے چناؤں ہوئے نتیجہ کیا ہوا جب وہ ہارنے لگتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں سبھاؤں موڈی جی کے بارے مت کہیے وہ مکھ منتری کے چلتے چناؤں ہار گئے وہ نتیجہ اتر پردیش میں اور آج میں بتا دوں آپ کو ابھی چار چناؤں باقی ہے چار چرن کا اور ستمے چرن آتے آتے چھاٹوان چرن گورکپور کا ختم ہوگا تو اس پورے علاقے میں صرف دو جگہ پر چناؤں رہیں گے ایک گورکپور سہر میں اور ایک بنارس سہر میں جہاں آپ کو بھارتی جنتہ پاٹی دکھائی دے گی ورنہ جاؤنپور گاجیپور آجمگڑ مو بلیاں دیواریاں مرجاپور سون بھدر بھدوہیں یہ سارا چناؤں یہ ہار رہے ہیں اور ہار ہی نہیں رہے ہیں ان جلوں میں اگر ان کو ایک شٹ مل جائے گا تو آپ سمجھے کہیے گا کہ ہماری آپ کی پھر بات ہوگی اس کے بعد جرور آپ جس طرح سے بھوشو بھانی کیا سمجھے بتائیں گے دس مارچ کو ہمیں ملن پرے گا شیف کمار جی دھنیواد آپ کا کیمتی سمجھے آپ نے نیوز کلک کا درشت کو دیا آپ سب لوگوں کو دھنیواد ماشکار آپ دس مارچ تاکرد آپ سن رہے تھے بنارس کا برشت راجنیتک سلیشت شیف کمار جی کب سلیشت دیکھتے رہیے نیوز کلک چینل کو سبسکرائب کیجئے بٹن دبائیے نمشکار موسیقی